ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت سی مچھلیاں رہتی تھی جن میں سے ایک مچھلی کا رنگ نیلا تھا اس وجہ سے اس کا نام نیلی مچھلی پڑ گیا تھا وہ بہت سمجھدار اور اکل مند تھی وہ جو بھی کام کرتی بہت سوچ سمجھ کر کیا کرتی تھی ایک دن اس تالاب کے پاس دو مچھلی کا غزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ بہت سی مچھلیاں ہیں وہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے ایک مچھرہ کہنے لگا اوہو دیکھو تو سہی کتنی ساری مچھلیاں ہیں اور تو دوسرے تالاب سے کافی مچھلیاں پکڑ لیں کل اس تالاب سے ساری مچھلیاں پکڑ کر لیں جائیں گے نیلی مچھلی نے مچھروں کی ساری گفتگو سنگی سمجھدار مچھلی نے یہ بات تالاب کی دوسری ساری مچھلیوں کو بتائی اور کہا کہ ہم یہ تالاب چھوڑ کر چھوٹی چھیل کے ذریعے ندی میں چلے جاتی ہیں دوسری مچھلیاں اس کی بات سن کر اس پر ہسنے لگی اور کہنے لگی اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ ہم سب یہی رہیں گے اکل من مچھلی اسی رات تالاب چھوڑ کر جیل کے ذریعے ندی میں چلے گئی باقی سب مچھلیاں اسی تالاب میں رہی دوسرے دن وہ مچھلی آئے اور آپس میں بات ہی کرنے لگے ایک مچھلی نے کہا اختلاعہ میں تو بہت ساری مچھلیاں ہیں آج تو بہت سی مچھلیاں ملنے والی ہیں دوسرے نے کہا جی تم ٹھیک کہہ رہے ہو آج تو مزا آنے والا ہے انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کی اور تالاب کی ساری مچھلیوں کو پکڑ لیا اب سب مچھلیوں کو اکل من مچھلی کی بات نہ ماننے پر پشتاوہ ہو رہا تھا لیکن اب پشتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اکل من مچھلی نے تو اپنی سمجھداری کے تحت اپنی جان بچا لی تو بچوں ہمیں اپنے معاملات میں اکل مندی اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے پیاری سی پرندوں کی ایک پیاری سی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک توتہ اور چڑیا آپس میں دوست بن گئے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے توتہ اور چڑیا مل کر ہر کام کیا کرتے تھے وہ کہیں جاتے تو مل کر جایا کرتے تھے توتہ کو ہر وقت جدائی کا ڈر لگا رہتا تھا ایک دن کی بات ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے توتہ نے چڑیا سے کہا تم مجھے چھوڑ کر اڑ تو نہ جاؤگی کبھی چڑیا بولی میں اڑ گئی تو تم مجھے پکڑ لینا توتہ نے کہا میں اگر تمہیں نہ پکڑ سکا تو توتہ میہ کی بات سنکر چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے پنک توڑ دیئے اور بولی اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ایک دن بہت سخت آنڈی اور دفان آ گیا چڑیا کے پنک توڑ دینے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتی تھی چڑیا نے توتے سے کہا میں توڑ نہیں سکتی تم اڑ جاؤ توتہ یہ بول کر اڑ گیا اچھا ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا چڑیا کو توتے کے یوں چھوڑ جانے پر بہت افسوس ہوا چڑیا کو بہت سخت صدمہ لگا اور وہ مر گئی جب توفان تھم گیا اور توتہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ چڑیا تو مر چکی تھی اور ایک ڈالی پر لکھا ہوا تھا کاش وہ ایک بار تو کہتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا شاید میں توفان آنے سے پہلے نہ مرتی توتی کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا yes ہیا 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 ہ ہ موسیقی